انفیکشن کنٹرل سائیٹی آپ کی صحت کے بارے میں آپ کی آگائی کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے ویٹامنز کے بارے میں کافی مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہم آپ کو ویٹامن بی فائف کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے ویٹامن فائف کو پینٹو تھنک ایسٹ بھی کہا جاتا ہے اس کے متعدارف نام یہ ہیں بائیولا دافع تناؤ ویٹامن بالوں کو سپید ہونے سے روکنے والا ویٹامن کو انزائم اے ذرائع حصول کہاں کہاں یعنی کہ ہمیں دستیار کون کون سی گزاؤں میں یہ مل سکتا ہے سبزیاں گوبی پھول گوبی کچھی کھنبی مٹر مصول لوبیا پھل اور پھلیاں انناس کا جوس تربوز سنترے کا جوس پونگ پھلی سرج مکھی کے بیچ کاجو ناشپاتی گوشت بڑا گوشت کلیجی گردے دل مرغ میں دل کلیجی اور جھینگا اناج جو کے دلیا گندم کا دلیا چاول چلکے سمیت ان چھنا آٹا ڈیری مسنوعات میں انڈے اور کریم نکلا دودھ خصوصیات یعنی کہ ویٹامین بی فائیو کی کیا خصوصیات ہیں پینٹوس ایک یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہر جگہ ہیں کیونکہ یہ ویٹامین ہر قسم کے جانوروں اور پودوں میں پائے جاتا ہے ابتدا میں اسے چوہوں کتوں مرگیوں اور کبوتروں کو کھلایا گیا بعد میں جب اس کے نتائج ملے تو اسے مسنوعی طریقے سے تیار کر کے انسانوں کو بھی کھلایا ناشوک کر دیا گیا بی کمپلیس کا یہ جزبانی میں حل پذیر اعتضاب اور الکلی اور حرارت کو برداشت نہیں کر سکتا کھانا پکاتے وقت 44 فیصد یعنی 44 پرسنٹ کے قریب قراب ہو جاتا ہے یعنی ضائع ہو جاتا ہے دعفے افونیت یعنی کہ انفلمیشن کو روکتا ہے پینٹو تینک ایسیڈ انٹی باڈیز پیدا کر کے جسم کو افونیتوں سے یعنی انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے جسم کو تقویت دے کر زخموں کو جلد مندمل کرنے کا سبب بنتا ہے پینٹو تینک ایسیڈ زرد رنگ کا چکنا سیال ہے جو قلمی صورت میں نہیں ہوتا لہذا کیلشیم یا سوڈیم کی صورت میں قائم رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ بزار میں اس کا نمک کیلشیم یا سوڈیم کے ساتھ ملتا ہے اگرچہ یہ ویٹامن تمام جانداروں میں پائے جاتا ہے لیکن اس کا خصوصی مرکز گردوں کے غدود کا بیرونی چھلکا ہے جہاں یہ کارڈی سون کی پیداوار میں اضافہ کر کے آساب اور جلد کی صحت کو پرقرار رکھتا ہے ایڈرینل غدود پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ ویٹامن سارے جسم کے افعال کو صحت مند رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے مرکزی آساب یعنی سینٹرل نروس سسٹم پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم اس کو آپ کو بتاتے ہیں مرکزی آسابی نظام یعنی سینٹرل نروس سسٹم کی کارکردی کو محصر اور برقرار رکھنے کے لیے کولین کو ایسٹائل کولین میں تبدیل کرتا ہے اسی طرح ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کا کولیسٹرل سے کیا دعلق ہے کولیسٹرل اسٹرائیڈ جگنائی میں حلونے والے مرکبات اور شیمی ترشوں یعنی فیٹی ایسٹ کو تحلیل کرتا ہے اور آتوں کے مفید صحت جرسموں کو برقرار رکھتا ہے یعنی انسانی آت کے اندر بیشمار جراسیم ہوتے ہیں جن کو تعداد اگر موثر تعداد نہیں نہ رہے تو جس میں صحیح قسم سے ایبزورپشن یعنی جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کے ایبزورپشن صحیح نہیں ہوتی ویٹیمن بی کمپلیکس بی اور ویٹیمن بی فائیو کے ساتھ استعمال کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے یعنی ویٹیمن بی فائیو کو ویٹیمن بی کمپلیکس کے ساتھ استعمال کرنا بہتر ہے بل خصوص ویٹیمن بی سیکس بی ٹویل بائیوٹین اور فولک ایسٹ کی اہمرا اس سے استعمال کرنا انتہائی محصر ہوتا ہے ویٹیمن سی کیلشیم اور سلفر میں بھی اس کے بہاوین ہیں دشمن فصلوں پر چھڑکے جاننے علی کیڑے مار دوا میتھائیل برومائیڈ ہومو پینٹو تینک ایسیڈ اور این متابادل پینٹو تینہ مائیڈ اس کے دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں یعنی کہ اگر یہ دوائیں جو انٹی سیپٹک ہیں فصلوں پر چھڑکی جاتی ہیں تاکہ کیڑوں کو مار دیا جائے تو ان کی وجہ سے یعنی دوائوں کے چھڑکنے کی وجہ سے یہ ویٹامن ضائع ہو جاتا ہے سبزیوں سے اور مختلف چیزوں سے موجزہ یومی ہم اقدار کتنی استعمال کرنی چاہیے شیخ اور بچوں کے لیے تری میلی گرام دو سے چار سال کے لیے پانچ میلی گرام چار سے دس سال کے بچے کے لیے دس میلی گرام مرد اور خواتین دس میلی گرام اور حاملہ خواتین کے لیے دس میلی گرام مولجی مقدار مولج کے زیر نگرانی پچاس سے ایک ہزار میلی گرام روزانہ چھ مہا تک دیس اج جا سکتی ہے انتہائی مقدار بہت زیادہ یعنی کہ اگر کمی ہو جائے کچھ امراض میں تو دس ہزار سے بیس ہزار ٹین تھاؤزن سے ٹونٹی تھاؤزن میلی گرام کی مقدار بھی بعض مریضوں پر مزر اثرات چھوڑے گی اور اس سے کم ہی استعمال کرنا چاہیے تو اس بارے میں ہم نے آپ کو کافی تفصیل پلازما کے لئے بھی یعنی کہ خون کے اندر بھی اس کا بہتر یعنی اس کا یوز ہے پلازما میں پینٹو تینک ایسیڈ خون کے پلازما میں بھی پائی جاتا ہے یہ قلیل مقدار میں دل اور جگر میں بھی ملتا ہے پانی میں حل پذیر ہونے کی وجہ سے جسم میں سے روزانہ خارج ہو جاتا ہے اور انسان اپنی روز مراغزہ کے ذریعے اسے ہر روز حاصل کر سکتا